چندگرڈ نگر نگم الیکشنز کو لے کر کئی چیزیں سامنے آئی کس طرح سے ویواد ہوا کس طرح سے ہنگامہ ہو اور کل سپریم کورٹ کا ایک اتحاسی فینسلہ ضرور آیا ہے جس میں آم آدمی پارٹی کے میئر کلدیب کمار کو بنا دیا گیا ہے لیکن اسی بیچ آم آدمی پارٹی نے پریس کون فینس کر ایک سٹنگ دکھایا تھا جس میں یہ الزام تھا کہ چندگرڈ کے سینئر لیڈر بی جے پی کے لیڈر ہیں اور ایکس میئر ہیں آسا جشوال انہوں نے ایک کاؤ کانسلر کو کوشش کی بی جے پی میں لانے کی اور اس کو کئی جو ہے وہ پروبولن دیئے کس کئی طرح کی جو ہے وہ چیزیں مان سمان کیا کئی اس طرح کی چیزیں جی اور ایک سٹنگ جو ہے اس میں کیا گیا کتنی سچائی ہے کس طرح کی باتیں ہوئی کس طرح کی چیزیں ہوئی کیا مان سمان کی بات ہوئی کوئی پیسے کی بات ہوئی یہ ساری چیزوں میں اب ایک سسپینس برقرار ہے لیکن بی جے پی لیڈر آسا جشوال ہمارے ساتھ ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اس طر کی کوئی بھی باتچیت پیسے کا لیندین کی کوئی باتچیت نہیں ہوئی بلکہ بار بار انہی کا کال ملنے کے لیے آ رہا تھا لیکن اس میں کتنی سچائی ہے ہمارے ساتھ آسا جسوال جی ان سے باتچیت کرتے ہیں بہم کل ایک سٹنگ دکھایا گیا ہم آدمی پارٹی کی طرف سے آپ کا نام لے کر آپ کی اس میں تصویر ہے آپ کے گھر کے اندر کی ریکارڈنگز بھی ہیں باہر کی ریکارڈنگز بھی ہیں کتنی سچائی دیکھئے یہ دمان پریت جی جب نیوز آ رہی تھی کہ تین آپ کے کانسلر بیجے پی جوائن کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اچھا جاہر کی کہ میں بھی بیجے پی جوائن کرنا چاہتا ہوں اور ان تینوں کے ہی ساتھ میرے کو بھی جوائن کر دو اور وہ کہاں پہ ہیں یہ ہے میں نے کہا یہ تو نہیں ہے ڈلی میں جوائننگ کروا رہے ہیں تم نے کرنی ہے تو تم آج ہی رات کا ٹائم تھا میں نے کہا ابھی چلے جاؤ گے کیسے جاؤں گا میں نے کہا تو رہنجمنٹ ہو جاتا وہ کردی گھر دیکھے ہیں جوائن کرنے والوں کو جاتا ہوں میں نے کہا یہ نہیں ہے کیا دیا ہے کہ تر ان سے ملے گا کہتا کہ ملے گا مان سمان ملے گا تو ایک تو پہلے بھی میں نہیں سمجھی چ assessments مانگ رہا تو اس کو میں منہ سیدھا نہیں کیا کہ تو مانگ رہا تو نہیں مان سمان کیونکہ پارٹی میں میرا کارے کرتا جو بھی بن جاتا ہے تو ہماری پارٹی کی یہ نیتی ہے کہ ہم جو بھی آئے گا مان سمان دیں گے اس کی اگزامپل میں آپ کو دے دوں مانیے آدرنیے میرے چوٹے بھائی کے سمانے بابلا جی پونم جی ہیں وہ آئے شیلا پھول جی آئے جو بھی آل انڈیا میں کئی بی جے پی جوائن کرتے ہیں جاکھر جی نے کیا ہم نے پورا مان مان سمان کیا تو میری پارٹی کا کارے کرتا بن جائے گا تو اس کو مان سمان دیں گے ہم تو اس مان سمان کو وہ پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے لوتس وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن لوٹس آپریشن لوٹس تو اس کو جو انہوں نے نام دیا اب یہ جھوٹی جو بھی انہوں نے ایک عام آدمی پارٹی جھوٹ کا پلندہ تو ہے یہ ہے ان کے مکہ آدرنیے کے جریبال جی روز کہیں سے نوٹس کہیں سے کچھ تو اس میں آپ کے سامنے یاد ہے لوگ جیل میں ہیں ان کے تو وہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے چنڈگر کے کونسلر بھی عام آدمی پارٹی کے جو ہیں وہ اسی نیتی پہ چل رہے ہیں اسی نیتی پہ چل رہے ہیں لیکن مہم جیس طرح سے کل پریس کانفرنس میں نے دکھایا کہ گھر بلائیا گیا اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے بات کرانے کی بات کی گئی کہ ڈلی میں کرائیں گے ملہوترہ ارنسو تو اس طرح کی چیزیں بھی جو پریس کانفرنس میں بتائی گئی کتنی سچ ہے ایسے ہے کہ اس نے بولا تھا میں نے ملنا آپ سے تو میں نے اس کا فون آیا تھا میں تب گھر پہ نہیں تھی میں کہیں باہر تھی میں نے کہا میں ایک تو گھنٹے میں پہنچوں گی اور تو گھر پہ آجا ملنا تو گھر پہ آجا جب وہ گھر پہ آیا تو میرے گھر میں کیمرے لگے ہوئے میرا آفیس کا ریزیڈنس آئی ہے تو جب وہ ادھر سوپے پہ بیٹھا تو اس کی نظر شاید اس کی نیت میں کیا تھا مجھے نہیں پہ نہیں پتا اس کی نظر کیمرے پہ پڑی اگر میں نے اس کو خریدنا تھا تو میں اپنے گھر کے کیمرے کے سامنے تو بٹھاتی نہ کبھی بھی تو اس نے بولا یہاں کیمرہ ہے باہر بیٹھتے ہیں تو وہ بھی یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کی رکورڈنگ میں ہے تو میں نے تب بھی بولا میں نے کہا اگر یہاں نہیں بیٹھنا تو تو کہتا ہے مجھے گھبرات ہو رہی ہے یہاں تو میں نے کہا یہ کیبن ہے ساتھ میں میرے گھر کوئی کوئی آتا تو ان کے ڈرائیور یا کچھ تو میں وہاں ویٹنگ روم ہے تو یہاں بیٹھ جا تو اس نے بولا نہیں ہے یہ نہیں باہر تھنڈی ہوا چاہتا رہی ہے اور یہ ہی بات کرتا ہوں پھر اس نے بولا کہ میڈم آپ پانچ میں نے کہا تو چاہتا کیا تھا نہیں میں نے کیچھے کیا تو کہتا ہاں مجھے پانچ میں سال میر منا دو گئے میں نے کہا بات کر کے ہوگی کہتا کس سے بات کروں میں کہ بیٹا دلی میں ہے تو میں اسے ابھی تیرے بات کرواتے ہوتی ہوں ٹائم فیکس کر لے تو چلا جائے وہاں سینئر لیڈرشپ ترکا جانتے ہیں پانچ میں میر کی بات کی ساری ریکارڈنگ بھی آپ کے پاس بلکل سب کچھ ہے سب کچھ ہے ریکارڈنگ تو اس نے پھر بیٹے سے بات بھی کی بیٹے سے اس نے مانگا بھی اس کلپ میں بھی جو ویڈیو کانفرنس بریس کانفرنس کرا رہے ہیں اب اس کو دھیان سے بڑھو کو اس ہی میں اس ہی میں بھی ہے اور اس کے بات اس نے رات کو بھی مجھے فون کیے میں سو گئی تھی شاید تین چار وڈس اپ کول آئی ہیں اور اگلے دن بھی آئی میں مدر کے پاس تھی میں نے فون نہیں اٹھایا اس کا اس نے پھر بیٹے سے بات کی تو بیٹے نے بولا کی تو آجا تیری میں کہتا کس سے کرا ہوگا اس نے بولا تو کسی ٹاپ کے لیڈر سے چاہتا تو نام بتا دے نہیں تو ہمارے جو ٹاپ کے لیڈرشپ ہے اس سے میں جوائننگ کرا دوں گا تو من کی بات ان کے سامنے رکھ دینا تو اس نے تب بولا کی نہیں بھائی جلدی کروا دے تین نہیں ہے در پیر کے بار شام کو آجا نا میں ٹائم دے دوں گا اور کسی تر کو بتا بھی دوں گا اس نے شاید اس کے بعد میرے کو کیا ہوگا میں ادھر کے پاس بیٹھی تھی میں فون نہیں اٹھا پائی میں نے دیکھا بھی نہیں تو اس کے شام کو مطلب وہ سٹنگ کر رہا ہے میں یہ آپ کے پبلک میں بھی دینا چاہتی ہوں اگر یہ سٹنگ آپریشن لوٹس ہے یہ پبلیز اس کا ایک جوج من کے ڈی سین دے جو آ کر گھر میں کہہ رہا کہ مجھے کیا دوگے اور مجھے میر بنا دو تو وہ خرید نہ ہوتا ہے کیا وہ خرید نہ ہوتا ہے کیا میں تو ان کے جو مکھیا کیجری باز یہ بھگواند مان جی سے بھی کوششن پوچھوں گی اور میں ان کے جو کل پریس کانفرنس کی ہے لائنس والوں نے کی ہے اس میں دونوں پارٹیوں کے نیتہ بیٹھے تھے ان کو بھی اور دمنپریت کو بھی ان کا میں سب کو کمپلینٹ کروں گی نیشنل وومن کمیشن میں بھی کروں گی کہ ایک محلہ کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کی اور میں ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹ کھٹا ہوں گی میں پولیس میں بھی کمپلینٹ کروں گی میں بیٹھنے والی نہیں ہوں میں اس کا ویل وی شرط تھی اس کو سمجھا رہی تھی کہ اس پارٹی میں آنے سے اس پارٹی میں آنے سے کوئی ایسے نہیں شہر کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کام کرو تم اچھا کام کر رہا ہے جو کونسلر اور تم اپنا فیوچر دیکھو کہاں آپ کو ٹھیک لگتا اس کے بعد کل بھی آپ کے پاس کال سارے تھے جیسے ہم نے بتایا کہ کل شام کو جب کسی نے میرے کو یہ بھیجا تو اس کے بعد پریس والوں کے بھی کال ساتے گئے تو میں نے ورڈ سیپ بھی کیا ان کو سارا نیوز بنا کریں نہیں دمان کا نہیں آیا نہ مجھے کسی عام آدمی پارٹی کا کال آیا اس کے بعد دمان کا کال مجھے نہیں آیا پھر وہ بیٹے کو کال کر رہا تھا تو اس سے بات ہوئی کی نہیں ہوئی تو میرے کو نہیں آیا اس کا کال تو کئی چیزیں ہیں جیسے میم نے بتایا کہ کئی ریکارڈنگ ہمارے پاس بھی ہیں جس میں وہ صاف طور پر مانگ کر رہا ہے کہ پانچویں جو میر ہے وہ مجھے بنایا جائے مجھے کیا دوگے حالانکہ دوسری سائٹ جو کل کلپس آم آدمی پارٹی نے اور جو ایلائنس کی پریس کانفرنس ہے اس میں بہت گمبیر الزام لگائے ہیں کہ کس طرح سے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے بی جے پی کی طرف سے ہمارے جو تین کاؤنسلرز کو لے کے گئے ہیں ان کو کس طرح سے لالج دیا گیا ہے اور بی جے پی کس طرح سے آپریشن لوٹس کے تحت کام کر رہی ہے اب دیکھنا ہوگا جیسے میم نے بھی بولا کہ اب کمیشنز کو لے کر ایس ایس پی کو لے کر ہائی کورٹ میں بھی دروازہ کھٹ کر آئے گے کہ ایک چھوی بی جے پی کے لیڈر کی یا بی جے پی کی خراب کرنے کی کوشش ہم آدمی پارٹی دوارہ کی جا رہی ہے چندگر سے کیمرامین سکھجیندن سنگھ کے ساتھ منوز راتھی نیوزے ٹیم پنجاب